دوستو آزم ایکسپلین کرنے والے ہیں دوہزار سو بیس کی لیٹسٹ مووی لیفٹ یہ ہے کیون ہارٹ کی بہت ہی بہت ہی بہترین مووی ہے اور ہم نے کیون ہارٹ کی ایک مووی پہلے بھی ایکسپلین کی تھی جو کی بہت ہی زیادہ بہترین تھی اس کا بھی لنک میں نے ڈسکریپشن میں دے دیا ہے ہم نے ایسی بہت ساری مووی دیکھیں ہوئی جن میں پیسے یا سونے کی چوریاں زمین پر ہوتی ہے لیکن یہ پہلی ایسی مووی ہوتی ہے جن میں بہت سارے سونے کی چوری آسمان کے اندر ایک ہوائی جاز میں ہو رہی ہے تو آخر اتنا سارا سونا کون کیسے چھوڑا سکتا ہے یہ جانے کیلئے چلتے ہیں فلم کی سٹوری کی طرف ایک جگہ ہم سائرس کو دیکھتے ہیں یہ سیر وینیس ہوتا ہے اور یہاں پر سائرس کی پوری ٹیم آئی ہوئی ہوتی ہے اس میں کیمیلا نام کی ایک پائلٹ ہوتی ہے میسون نام کی ایک ہیکل ہوتی ہے لیوک نام کا ایک انجینئر ہوتا ہے میتنس نام کا لڑکا کسی بھی لوگ کو توڑ سکتا ہے اور ایک ڈینٹن ہوتا ہے جو باقی کاموں میں ان کی مدد کرتا ہے اور یہ سارے لوگ ایک جگہ آئی ہوئی ہوتے ہیں جہاں پر بہت ساری پینٹنگ کی بولی لگائی جا رہی ہے اور یہاں پر سائرس کو کچھ ایسا کرنا ہے وہ ان پینٹنگ کو چھونا بھی نہیں چاہتا اور ان کی بزرد وہ کروڑوں روپے کمانا بھی چاہتا ہے تو آخر وہ کیسے اس کام کو انجام دیتا ہے یہاں پر ایک آرٹسٹ بھی ہوتا ہے جس کا انیٹ نام ہوتا ہے اس نے بھی یہاں پر بہت ساری پینٹنگ کو بنایا ہے ساتھے اس نے کیسے ڈیوائس کو بھی بنایا ہے جس ڈیوائس کو پہن کر آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں اس کے اندر بہت سارے کیمرے لگے ہوتے ہیں اور وہ ڈیوائس آپ کو انویجیبل بھی کر سکتا ہے لیکن اسی جگہ پر ہم ایبی کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ پولیس کے اندر ایک ایجنٹ ہوتی ہے اور وہ بھی سائرس کو رنگے ہاتھ پکڑنا چاہتی ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ سائرس یہاں پر پینٹنگ چھونا نے کے لیے آیا ہے اور اسی وجہ سے وہ اپنے ٹیم کے ساتھ وینیس پہنچ جاتی ہے اور جب یہاں پر انیٹ کی پینٹنگ کی بولی لگائی جاتی ہے تو سائرس یہاں پر موچھے داموں میں اس پینٹنگ کو کھرید لیتا ہے اور اپنی ٹیم کے دورہ یہاں پر فائر الارم بز ہوا دیتا ہے اسی وجہ سے یہاں پر پھدڑ مچ جاتی ہے اور جب انیٹ یہاں سے جانے لگتا ہے تو سائرس بولتا ہے کہ میری پینٹنگ کا کیا تو انیٹ بولتا ہے کہ اس ہوتا بعد میں کر لیں گے لیکن سائرس بولتا ہے کہ آپ میری بوٹ پر چلیے اور وہاں آپ کو پیسے دے دوں گا اور آپ مجھے پینٹنگ دے دینا اور اسی وجہ سے وہ لوگ اینر ایٹ کو یہاں سے اپنی بوٹ پر لے جاتے ہیں لیکن یہاں پر پولیس والے پہلے سے ہی آ جاتے ہیں جو ان کی بوٹ کا پیچھا کرتے ہیں اور یہ وینس کی گلیوں میں اپنی بوٹ کو یہاں سے وہاں دوڑاتے رہتے ہیں اور کافی دیر پیچھا کرنے کے بعد یہاں پر جو ہیکر ہوتی ہے جس کا میسو نام ہوتا ہے اور پانی کے اندر سے ایک دیوار بنا دیتی ہے اور اس دیوار کو خود گروس کر جاتی ہے اور جو ایجنٹ ہوتی ہے جس کا ایبی نام ہوتا ہے وہ وہیں پھر اک جاتی ہے اور کافی میند کے بعد یہ لوگ اپنی بہت بڑی بوٹ پر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر اینر ایٹ کا جتنا بھی پیسہ ہوتا ہے وہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور رات کو یہاں پر پارٹی کرتے ہیں لیکن اگلے دن اکباروں اور نیو چینلز کے اوپر ایک ہی خبر ہوتی ہے کہ اینر ایٹ گائب ہو چکا ہے ساید اسے کسی نے کڈنیپ کر لیا ہے اور جب یہ بات اینر ایٹ کو بتا چلتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ ڈڈر جاتا ہے وہاں یہاں پر سائرس کو بولتا ہے کہ تم نے مجھے کڈنیپ کیا ہے سائرس بولتا ہے کہ تمہیں ایسا لگتا ہوگا لیکن تم تو یہاں پر آزاد ہو ہم تمہیں کڈنیپ کیوں کریں گے تب سائرس یہاں پر ایک مجھے کی بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم بہت ہی زیادہ فیمس ہو چکی ہو کل رات جس پینٹنگ کو ہم نے دو کروڑ میں کریدا تھا اب اسی پینٹنگ کی قیمت آٹھ کروڑ سے اوپر ہو چکی ہے اور اس سے اب تمہیں بھی فائدہ ہوا ہے اور اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوا ہے تب جا کر اینر ایٹ کو تھوڑا ریلیکس فیل ہوتا ہے اور سائرس نے اس طرح سے بہت سارے پیسے کھما لیے لیکن یہاں پر پولیس والے ڈینڈن کو پکڑ لیتے ہیں کیونکہ ڈینڈن پچھلی چوریوں میں سائرس کے ساتھ تھا اور ابی اس کے ساتھ میں پوچھتاز کرتی ہے ابی یہاں سے لندن پہنچ جاتی ہے جہاں پر ہوکسلے سے ملاقات کرتی ہے ہوکسلے بتاتا ہے کہ مجھے تمہارے دوست سائرس کی ضرورت ہے وہ ایک آدمی کے بارے میں بتاتا ہے جس کا لارس نام ہے وہ بتاتا ہے کہ لارس آتنگوادیوں کے ساتھ میں ملا ہوا ہے جس بھی دیش پر آتنگوادی حملے کرتے ہیں وہاں کے سٹوک تیجی سے نیچے گر جاتے ہیں اور تب لارس ان میں پیسے لگا کر اور بھی بہت سارے پیسے بناتا ہے اور سائرس کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہیرس کی سارے پانی کو سکھا سکتا ہے یا یہاں پر بارڈلا سکتا ہے ساتھی ہوکسلے یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کے پاس میں سونا ہے اور یہ سونا آتنگ فیلانے کی خام بھی لائے جائے گا سیلئے میں چاہتا ہوں کہ تمہارا دوست سائرس اس سونا کو چلا لے سترہ دن بعد اس سونا کو جوری بھیجا جائے گا اور اگر یہ سونا لارس کے پاس پہنچ گیا تو وہ پھر سے بہت سارا آتنگ فیلائے گا اور ہمارے پاس اس کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ہے اور ہم اسے پکڑ بھی نہیں سکتے میں نے وہاں پر میرا ایک آرثور نام سے آدمی بھیجا ہے جو اس کے خلاف سبوت جھٹانے میں لگا ہوا ہے تو یہاں پر ایوی منع کرتی ہے بھائی بولتی ہے تیہ کیم سائرس کے بروسے پر پچاس کھڑکا سونا نہیں چھوٹ سکتی وہ خود ایک چور ہے وہ سارے سونے کو لے جا سکتا ہے تو یہاں پر روکسرے بولتا ہے کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ سونا چورا یا خوش بھی کرے بس سونا لارس کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے وہی ہم آرثور کو دیکھتے جسے ایک جگہ پر باندھا ہوا ہے دراصل لارس کو آرثور کے بارے میں پتا چل چکا ہے اور اسی وجہ سے لارس آرثور کو مروا دیتا ہے ایبی یہاں سائرس کے پاس پہنچ جاتی ہے سائرس بولتا ہے کہ تم نے آنے میں کافی دیر کر دی تو یہاں پر ایبی بولتی ہے کہ میں تمہارے لیے یہاں پر نہیں آئی برکہ تمہارے لیے ایک میشن ہے تو سائرس یہاں سن کر حیران گئے جاتا ہے تو ایبی ساری بات بتاتی ہے کہ لارس نام کا ایک آدمی ہے جو آتنکواتیوں کا ساتھ دیتا ہے اس کے پاس میں بہت سارا سونا ہے جو جوری بیجز آئے گا اور تمہیں اس سونے کو چرانا ہے تو یہاں پر سائرس ساف ساف منا کر دیتا ہے وہاں بولتا ہے کہ لارس بہت ہی جدہ خطرناک آدمی ہے وہاں بینا سوچے سمجھے ہی دوسروں کو گولی مار دیتا ہے اور اس کام میں میں اپنے ٹیم کو نہیں گوا سکتا تو یہاں پر ایبی بولتی ہے کہ جرا سوچو اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو مجھے مضبوراً تمہارے پوری ٹیم کو جیل میں ڈالنا ہوگا کیونکہ میرے پاس تمہارے اور تمہاری ٹیم کے خلاب بہت سارے ثبوت ہیں تو یہاں پر سائرس میں نہ کر دیتا ہے وہاں بولتا ہے کہ میں اس آدمی کے خلاب نہیں جا سکتا وہاں بہت ہی خطرناک ہے وہاں میرے آدمیوں کو مار سکتا ہے یہاں اگر ہم پکڑے گئے تو انٹرپول بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دے گا اسی لئے اگر مجھے کام کروانا تاتی ہو تو تمہیں بھی اس میسن میں ہمارے ساتھ آنا ہوگا اگر ہم پکڑے بھی جائیں تو انٹرپول ہماری بات بھی مدد کرسکے تو ایبی بولتی ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں تو سائرس بھی بولتا ہے کہ میں بھی ایسا نہیں کر سکتا تتیبہ یہ بولتا ہے کہ تمہارے پاس 24 گھنٹے ہیں اگر تم ہمارے ساتھ آوگی تو ہم اس کام کو ضرور کریں گے اور اگلے دن ایبی ان لوگوں کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر ٹیم کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جانے کو تیار نہیں ہوتے اور یہاں پر ایبی بولتی ہے کہ اگر تم لوگ ساتھ نہیں جاؤگے تو مجھے مضبوراً تم لوگوں کو جیل میں ڈالنا ہوگا اور تم عمر کے جیل میں سٹھتے رہوگے تو یہاں پر مینس بولتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم تمہارا ساتھ ضرور دیں گے ایبی ان لوگوں کو بتانا شروع کر دیتی ہے اور کہتے ہیں کہ لارس کا بہت سارا سونا ایک پیسنڈر پلین میں ڈال کر یہاں سے جوریک لے جائے گا اور تمہیں اس سونے کو ویراؤس سے لے کر پلین میں رکھنے تک اس بیچ میں اس سونے کو چھرانا آئے تو یہاں پر سارے ٹیم والے بولتے ہیں کہ ایسا پوسیبل نہیں ہو سکتا اتنے کم ٹائم میں ہم اس سونے کو کیسے چھرائیں گے تو یہاں پر سائرس اپنا دیوانگ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم سونے کو نہیں چھرائیں گے بلکہ ہم اس پورے پیسنڈر پلین کو چھران لیں گے اور اس کے لئے ہمیں کسی دوسری پلین کی ضرورت ہوگی تو یہاں پر میسون ہوتی ہے وہ بہت سارے پلین کو دیکھتی ہے اور اسے ایک پلین مل جاتا ہے اور یہاں سے ایبی اور سائرس اس پلین کو دیکھنے کے لئے چلے جاتے ہیں یہ ایک پرائیویٹ جیٹ ہوتا ہے اور جس آدمی کا یہ پلین ہوتا ہے وہ انہیں دینے سے انکار کر دیتا ہے لیکن یہ بھی ہوتی ہے جو اس آدمی کو کسی طرح کنوینس کر لیتی ہے یہ بہت ہی ہائی ٹیک پلین ہوتا ہے ریموٹ سے چلنے بارہ ہوتا ہے پلین کے نیچے بہت بڑی الیڈی سکرین لگی ہوتی ہے اور فائنالی وہ لوگ اس پلین کو لے لیتے ہیں اور اس پلین کی مرمت کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو یہ پلین ایسا بنانا ہے یہ پلین ریڈار کے اندر کسی کو بھی نظر نہ آئے ساتھی ساتھ یہاں پر جو میسون ہوتی ہے وہ بھی ایک ایسے ڈیوائس کو بنانے کی کوشش کر رہی ہے جو ان دونوں پلین کے جی پیس سسٹم کو ایک کر دے تاکہ جو پلین کا سنچالنگ کرتے ہیں انہیں اس بات کی بھنک نہ لگے یہاں پر مینس کے سامنے بھی ایک دکھت آ جاتی ہے وہ سائرس کو بتاتا ہے کہ میں اپنی لیزر لائٹ کی مدد سے زمین پر کسی بھی لوگ کو کھل سکتا ہوں لیکن پلین کے اندر ایسا پوسیبل نہیں ہوگا کیونکہ پلین ہیل رہا ہوگا اور اگر جرا سا بھی پلین ہیلا تو میں اس لوگ کو نہیں کھل پاؤں گا تب یہاں پر سائرس بولتا ہے کہ میں تمہارے لیے ایک سٹوارڈ پلیٹ فورم کو انتظام کرتا ہوں اس کی مدد سے تم لوگ کو کھل سکتے ہو اب یہاں پر میسون کے سامنے بھی ایک دکھت آ جاتی ہے وہ بولتی ہے میں نے جو ڈیوائز بنایا ہے اور ڈیوائز کی مدد سے دونوں پلین ایک ساتھ کنیکٹر ہو جائیں گے لیکن کچھ ٹھائم تک ایک جگہ پر دو پلین ویجیبل ہوں گے اور اس سے ائر ٹرافک کنٹرول کو پتا چل جائے گا چلیہ وہاں پر کوئی ایسا انسان ہو جو ہماری بدت کر سکتا ہو تو ابھی بولتی ہے کہ میرے پاس ایک انسان ہے جس کا ہیری نام ہے تو یہ لگ بروسل پہنچ جاتے ہیں اور ہیری کو ساری کہانی بتاتے ہیں تو ہیری بولتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا ایسا تو پوسیبل ہوئی نہیں سکتا ان لوگوں کو پتا چل جائے گا تو ابھی بولتی ہے کہ تم میرے دوستوں ایک دوست دونے کے ناتے یہ کام تو کری سکتے ہو لیکن ہیری بار بار منع کرتا ہے سائرس بھی یہاں پر ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ میں تمہیں دس لاکھ ڈولر دوں گا تو یہ سنتے ہیری مان جاتا ہے اور اس کام کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور جب یہ دونوں واپس لندن آتے ہیں تب ان سے ایک اکسلے ملتا ہے اور اکسلے بتاتا ہے کہ لارس نے میرے آدمی آرثر کو مار دیا اور اب وہ سنا دس دن بعد لے جانے والا ہے اسی لئے تم لوگوں کو یہ کام جلدی کرنا ہوگا ساتھی اکسلے یہاں پر سائرس کو بلا بورا بولتا ہے تو سائرس یہاں پر ایبی کو بولتا ہے کہ ایبی یہ کام ہے تمہارے لئے کر رہا ہوں اس گھٹیاں انسان کے لئے بالکل بھی نہیں کر رہا اور وہ اپنے ٹیم کے پاس چلا جاتا ہے سائرس اپنے ٹیم کو بولتا ہے کہ لارس ایک بہت زیادہ خطرناک انسان ہے اور اگر ہم پکڑے جاتے ہیں تو وہ ہم سبھی کو مار دے گا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اس کام سے پیچھ ہیڑ جاؤ تاکہ ہم کوئی دوسرا اپسن نکال سکے یہاں پر چتنے بھی ٹیم والے ہوتے ہیں وہ منع کرتے ہیں کہ نہیں ہم تمہارے ساتھ کام کریں گے اور اس کام کو انجام دیں گے وہ کام ہی کیا جس کے اندر کوئی ریسکی نہ ہو سائرس بولتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس کیونکہ دس دن ہے اور دس دنوں کے اندر اندر ہمیں سب کچھ تیار کرنا ہے میسون نے بھی اس ڈوائس کو بنا لیا ہے ویب بولتا ہے کہ ائرپورٹ کے اندر ایسے اتنے بڑے ڈوائس کو لے جانا بہت ہی زیادہ مسکل ہے کیونکہ یہ ایک بوم کی طرح دکھ رہا ہے تو یہاں پر ایبی بولتی ہے کہ تم ایک کام کروں اسے پارٹ میں ڈوائیڈ کر دو اور ہم سبھی کچھ کو چھوٹے چھوٹے ٹھکڑے دے دو اس سے کسی کو کوئی سکنی ہوگا تب میسون ایسا ہی کرتی ہے وہ سبھی کو ایک ایک پارٹ دے دیتی ہے پر کہتی ہے کہ جب ہم پلین میں بیٹھ جائیں گے تب ان سبھی کو جوڑ لیں گے تب یہ لوگ مسن کو اجام دینے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں اور یہاں سے اسی پیس اندر فلائٹ میں چڑ جاتے ہیں اور تبھی سائرس کے پاس میں لیوک کا کول آتا ہے لیوک بولتا ہے کہ میں نہیں آسکتا یہ مسن بہت ہی زیادہ رسکی ہے اور وہ اتنا بول کے کون کو کھٹ کر دیتا ہے وہیم کیمیلا کو دیکھتے ہیں جو اپنے پلین کے اندر ہوتی ہے انہوں نے اس پلین کو تیار کر لیا ہے اور وہ اس پلین کو یہاں سے ٹیک آف کرتی ہے کیونکہ وہ بہت اچھی پائلیٹ ہوتی ہے اور جس پلین کے اندر سائرس اور اس کی ٹیم بیٹھی ہوتی ہے وہ پلین بھی ٹیک آف کر لیتا ہے ٹیک آف کرتے ہیں یہ سارے لوگ اپنے اپنے کاموں پر لگ جاتے ہیں اور جو جو ڈیوائس ان لوگوں کے پاس میں پارٹ کی روپ میں تھے ان سارے ڈیوائس کو باتھروں میں چھپا دیا جاتا ہے اور جو اے بی ہوتی ہے وہ ان ڈیوائس کو جڑنے کا کام کرتی ہے اسی لیے وہ ان سارے ڈیوائس کو لے کر کوکپیٹ والے باتھروں میں جاتی ہے اور وہاں پر جا کر ان ڈیوائس کو جڑنے کا کام کرتی ہے تب ہی آپ پر میسون اے کر کے بتا دیتی ہے کہ یہاں پر کوکپیٹ کے اندر پانچ لوگ ہیں جن کی نگاہ ہمارے اوپر ہے ہمیں ان لوگوں سے کسی طرح بچنا ہوگا اے بی بھی ان ڈیوائس کو جڑ رہی ہوتی ہے اور فائنلی وہ ان ڈیوائس کو جڑ دیتی ہے لیکن وہ ڈیوائس اس سے گر جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے سارے پارٹ بکھر جاتے ہیں اسی لیے وہ باتھروں کے اندر سائرس کو بلاتی ہے اور بولتی ہے کہ یہ ڈیوائس گر گیا ہے پلیز اسے جڑنے میں میری ہیلپ کرو تب سائرس ان ڈیوائس کو جڑنے میں اس کی مدد کرتا ہے لیکن تب تک یہاں پر لارس کے آدمی بھی آ جاتے ہیں جو اس باتھروں کو کھڑنے کے لیے بول دیتے ہیں تب یہاں پر اے بھی جوڑ دور سے آوازیں نکالنا سرو کر دیتی ہے اور باہر والوں کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ جیسے دونوں اندر انٹیمیٹ ہو رہے ہوں وہیں تب تک کیمیلا کا جو پلین ہے وہ اس پلین کے بہت ہی خریب آ جاتا ہے جو اےر ٹرائفک کنٹرول ہوتا ہے وہاں پتا چل جاتا ہے کہ دونوں پلین ایک ساتھ اڑ رہے ہیں یعنی کہ کوئی گڑ بڑ ہوئی ہے اور وہ چیز ہیری سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہیری بولتا ہے کہ یہ ایک گلیچ ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اور وہ ان لوگ کا دہان بڑھکانے کی کوشش کرتا ہے تب تک سائرس ہوتا ہے وہ دوائس کو جوڑ دیتا ہے اور یہ دونوں پلین ایک ساتھ لنک ہو جاتے ہیں اور اےر ٹرائفک کنٹرول کے اندر پتا چل جاتا ہے کہ نہیں وہ سچ میں گلیچ تھا کیونکہ ان لوگ کو بس وہاں پر کیول ایک ہی پلین دکھائی دیتا ہے اور اس طرح سے دونوں پلین کی کیول ایک ہی لوکیشن ملتی ہے اور اسی وجہ سے کیمیلا اپنے پلین کو اس پلین سے دور لے جاتی ہے کیمیلا کے پلین میں ایک چھوٹا سا ڈرون ہوتا ہے اور اسے چھوڑ دیتی ہے اور وہاں پلین جوریگ ائرپورٹ کی طرف نکل پڑتا ہے تاکہ کسی کو بنت بھی نہ لگے اور ایر ٹریفک کنٹرول کو بس یہی لگتا رہے کہ وہاں پلین جوریگ کی طرف ہی جا رہا ہے اور جو وہاں پر ہیری ہوتا ہے وہاں پلین میں موجود پائلیٹ کو یہ بول دیتا ہے کہ تم لوگ جوریگ کی طرف مجھ جاؤ کیونکہ راستے میں دفاع رہا ہوا ہے اسی لئے تم اپنا راستہ بدل کر کسی دوسری لوکیشن پر پہنچو تو پائلیٹ ایسا ہی کرتے ہیں وہ اپنا راستہ بدل لیتے ہیں جہاں پر میگنس بھی پر ایک کام پر لگ جاتا ہے وہاں جلدی سے اس جگہ پر چلا جاتا ہے جہاں پر سونا رکھا ہوا ہوتا ہے اور جو یہاں پر میسون ہوتی ہے وہاں اس دروازے کو ہیک کر لیتے ہیں جس کے پیچھے سونا رکھا ہوا ہے پھر اسے کھول دیتی ہے اب اس کے سامنے آتی تیزوری اور اب اس کے سامنے ایک بہت بڑا لوکر آتا ہے اور میگنس یہاں پر لیزر لائٹ کے دوارہ اس لوگ کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پلین کے اندر لارس کے آدمی ہوتے ہیں انہیں سکھ ہو جاتا ہے اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے ڈیوائس میں یہاں پر کچھ سامن لے کر آئے تھے اور اس سامن کو جڑ کر ایک بندگ بنا لیتے ہیں اور یہاں پر ایبی اور سائرس ان دونوں کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تب یہاں پر سائرس اور ایبی ان لوگوں سے لڑائی کرتے ہیں جہاں پلین کے اندر یہ لڑائی کافی دیرتر چلتی رہتی ہے اور کافی مہنت کے بعد ایبی اور سائرس ان دونوں کو غیل کر دیتے ہیں اور جب وہے لوگ یہاں سے میکنس کے پاس آتے ہیں تب وہاں پر لارس کے اور بھی آدمی ہوتے ہیں جو کہ اس پلین کے اندر لارس کے پانچ آدمی تھے اور اسی وجہ سے وہ لوگ یہاں پر ایبی اور سائرس ان دونوں کو گن پوائنٹ پر لے لیتے ہیں تدش Pattern وہ لوگ میکنس کو بھی گن پوائنٹ پر لے لیتے ہیں ساتھی وہ لوگ سونے کو بھی چیک کرتے ہیں تو سونا جو کا تیوں ہوتا ہے تب یہ پلین ایک نئے ائرپورٹ پر پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر لینڈنگ کرتا ہے لیکن یہاں چاروں طرف برپ ہوتی ہے اور اسی وجہ سے یہاں پلین لینڈ ہونے کی بجائے وہاں پر کریس ہو جاتا ہے کہ پیچھے پیچھے یہاں پر کیمیلا کا بھی پلین آ جاتا ہے اور اس طرح سے سائرس کا پورا پلین برباد ہو جاتا ہے لارس کے آدمی ان لوگوں کو پلین سے باہر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سونے کو جلدی سے باہر نکالو اور کیمیلا کے پلین میں ڈالو تو کیمیلا بولتی ہے کہ میرا پلین اتنے بزن کو سہن نہیں کرسکے گا لیکن لارس کے آدمی بات کام ماننے والے تھے اور وہ اپنے سارے سونے کو اس پلین میں ڈال دیتے ہیں اور یہاں سے اڑان بھر کر لارس کی طرف نکل پڑتے ہیں یہ بات انٹرپول کے اندر ہکسلے کو بھی پتا چل جاتی ہے یہ ایبی کی جان خطرے میں ہے اور اسی وجہ سے وہ بھی اپنے کام پر لگ جاتا ہے کیمیلا جو کہ پلین چلا رہی ہوتی ہے وہ پلین کو پلٹنا شروع کر دیتی ہے سیزو سائرس کے آدمی ہوتے ہیں وہ پلین کے اندر گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو کیمیلا بتاتی ہے کہ سونے کی وجہ سے پلین کا وزن بڑھ چکا ہے اور اسی وجہ سے پلین آؤٹ آف کنٹرل ہوتا جا رہا ہے اور جو ان لوگوں نے پلین کے اوپر اوپری پرت لگائی تھی وہ پرت اڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ پلین ویجیبل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انٹرپول کو اس پلین کی لوکیشن مل جاتی ہے تب وکسلے یہاں پر ائر فورس کو بتاتا ہے کہ یہ کاتنکواجیوں کا پلین ہے جو آسمان میں اڑ رہا ہے اور اسے مار گراؤ تو ائر فورس والے اس پلین کے پیچھے پیچھے آ جاتے ہیں اور ان لوگوں کو بولتے ہیں کہ اپنی پہچان بتاؤ ورنہ ہم تمہیں مار گرائیں گے تو لارس کے آدمی کیمیلا کو بولتے ہیں کہ کوئی بھی پیچان مت بتانا برنہ ہم تمہیں مار دیں گے اس پلین کے نیچے ایک بہت بڑی الیڈی سکرین لگی ہوتی ہے اور کیمیلا الیڈی سکرین پر یہ دکھا دیتی ہے کہ اس پلین کے اندر یاتیلیوں کو بندی بنایا ہوا ہے اور ائر فورس والے بھی یہ دیکھ لیتے ہیں اس لئے وہ واپس مڑ جاتے ہیں کیون لارس کو دیکھتے ہیں لارس کے پاس ایک لڑکی آئی ہوئی ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ ہمارا سونا کب تک پہنچ جائے گا تو لارس اسے وشواس دلاتا ہے کہ ہمارا سونا بہت جلد پہنچے گا تو وہ لڑکی بولتی ہے کہ اگر ہمارا سونا نہیں ملا تو میں تمہاری ساری پروپٹی کو جبت کرلوں گی مجھے پتا ہے کہ تمہاری پروپٹی کہاں کہاں پر ہے تو لارس بولتا ہے کہ جندہ مت کیجئے ہمارا سونا آ رہا ہے بھی ہم کیمیلا کی پلین کو دیکھتے ہیں یہاں پر لارس کے دو آدمی ہوتے ہیں جو ایک کوکپٹ میں ہوتا ہے اور وہیں کیمیلا کو غائل کر دیتا ہے ایبی یہاں پر ہیموٹ کی مدد سے دروازہ کھول دیتی ہے اور اس کی مدد سے لارس کا ایک آدمی باہر اڑ جاتا ہے تب ہی دنوں کوکپٹ میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر دوسرے آدمی کو بھی باہر فیک دیتے ہیں اور اس پلین کو ایبی اور لارس اڑاتے ہیں کیونکہ یہاں پلین آؤٹ آف کنٹرول ہو کر نیچے جا رہا تھا کیونکہ کیمیلا غائل ہو چکی تھی تب ہی پلین یہاں سے لارس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر جا کر کریس ہو جاتا ہے یہ دونوں باہر نکلتے ہیں یہاں پر لارس کے بھی آدمی ہوتے ہیں جو ان تینوں کو یہاں پر پکڑ دیتے ہیں تب ہی وہاں پر لارس کو جنکاری مل جاتی ہے کہ ان میں سے ایک انٹرپول سے ہے لارس پوچھنے لگ جاتا ہے کہ تم میں سے کون انٹرپول سے ہے لارس کے پاس پہ ایک لڑکی ہوتی ہے جو اس سونے کو لینے والے تھی وہ بولتی ہے کہ اس کام میں انٹرپول آ گیا اس لئے میں تمہارے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کروں گی اور وہاں سے جانے لگتی ہے تب لارس اس لڑکی کو گولی مار دیتا ہے باکسرلے کو پتا چل جاتا ہے کہ اے بھی پکڑی جاتا سکی ہے اس لئے وہ انٹرپول کے لوگوں کو لارس کے پاس بیجنے کی کوشش کرتا ہے تب یہاں پر سائرس بولتا ہے کہ میں انٹرپول سے ہوں تو لارس بولتا ہے کہ اب تم زندہ نہیں بچوگی پولو سے گولی مارنے والا ہوتا ہے تب تک یہاں پر بہت ساری پولیس آ جاتی ہے لارس بولتا ہے کہ میرے کچھ نہیں کیا تب یہاں پر میسون اپنا کمال دکھاتی ہے اور جو پلین کی اوپر کیمرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں ان میں اب تک ہی ساری ریکوڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اور ویہ ریکوڈنگ پلین کے نیچے لگے بڑے الیڈی سکرین پر چلا تھی ہے جس میں لارس یہاں پر ایک عورت کو گولی مار رہا تھا اور اسی الجام میں لارس کو پکڑ لیا جاتا ہے تب یہاں پر ہوکسلے آتا ہے جو ایبی سے ملتا ہے اور ایبی کو پتا چل جاتا ہے کہ سونے کو ختم کروانے کے لیے ہوکسلے نے ان ائر فورس والوں کو بیجا تھا تاکہ وہ سونے کے ساتھ ہمیں بھی ختم کرسکے اور ایبی یہاں پر ہوکسلے کو تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ آج سے میں اس نوکری کو چھوڑ رہی ہوں اور وہ یہاں سے سیدھا سائرس اور کیمیلا ان دونوں کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آج سے میں تم لوگوں کے ساتھ کام کروں گی تب یہ سارے لوگ ایک جگہ پر پہنچ جاتے ہیں یہ سمودل کا کلارہ ہوتا ہے اور یہاں پر سائرس بتاتا ہے کہ لوگ نے کام نہیں چھوڑا تھا بلکہ اس کے لیے الگ سے مشن تھا ہم سب مل کر جب اس کام کو انجام دے رہے تھے تب لوگ سونے کی ایٹوں کو بنانے کی کوشش کر رہا تھا جو سونے کی طرح دکھ رہی تھی حالانکہ وہ ریال سونے کی نہیں تھی اور ہم نے بھی ہماری ایٹوں کو اسی پیسنجر پلین میں چڑھا دیا اور جب میگنس وہاں پر گیا تب اس نے ایٹوں کو بدل دیا اور جو ریال سونے کی ایٹ تھی انہیں اس نے زمین پر گرا دیا اور تب سائرس یہاں پر ایک بٹھن کے دوارہ ان سونے کی ایٹوں کو پانے سے نکالتا ہے اور اس سے سائرس کو ساری سونے کی ایٹ مل جاتی ہے لیکن ہکسلے کو کچھ نہیں ملتا ایبی بولتی ہے کہ تم تو بہت زیادہ چالاکو تب یہاں پر ایبی اور سائرس یہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کر رہے تھے اور اسی کے ساتھ میں یہ فلم یہ کہان یہی پر پوری ہو جاتی ہے آئی اوپ آپ سبھی کو ایکسپلیریشن پسند آئی ہوگی دوستو ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور بھی لیٹسٹ موویز کے ساتھ تب تک خوش رہے ہیں اور اپنا خیال رکھیں thank you for watching